پاکستان بیپلوس پارٹی میڈم آواز آ رہی میڈم جس طرح پاکستان بیپلوس پارٹی کی قیادت نے جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے لیے آئین کے لیے اور ملک کے لیے قربانی دی اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی دہشتگردی کے واقعات آپ کو پتا ہے پیپلوس پارٹی کی بڑی اوپن پالسی ہے اور پیپلوس پارٹی ہمیشہ کھل کے بات کرتی ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے دہشتگردوں کے خلاف کیا کہیں گی سیکھیں بلکل دہشتگردی کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے شہید محترمہ بنظیر بکٹو صاحبہ نے ایک دہشتگرد حملے کے اندر اپنی جان کا نظرانہ دیا وہ تمام خطرات کو جانتے ہوئے اٹھارہ اکٹوبر کے جو کارساز سے بمدہ واقع ہوا تھا جس میں ایک سو ڈیڑھ سو کے قریب پاکستان پیپلوس پارٹی کے جو ہے جیالے جو ہے اپنی زندگی کی انہوں نے ایک کروانی دی اس کے باوجود جو ہے بیوی صاحبہ نے ہوسنا نہیں ہارا اور جہشتگردی کو للکارا انہوں نے کہا سوار سے پاکستان کو اجنڈا لہرانا ہے اور انہی کے اسی وعدے کو عفا کرتے ہوئے سوارت آفٹیشن کا آغاز ہوا پاکستان پیپلوس پارٹی جہشتگردی کے خلاف ایک مضبوط آواز بنکے ہو گئی آج جو کچھ ملتستان میں ہو رہا ہے وہ ایک دفعہ پھر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نیچ سیل ایکشن پلان کیونکہ پاکستان کا پاکستان کی پارلیمان کا افواج پاکستان کا پاکستان کی عوام کا ایک کنسنسس کا اس طرح اس طریقے سے عمل نہیں ہوا ایک دفعہ پھر دیشتگردی کے جو ہے کا ناسور جو ہے وہ جڑ پکڑا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا عمل پاکستان کے عوام کی سلامتی ہماری سیکیورٹی فورس کسی کو خطرات میں نہیں ڈالا جا سکتا اور دیشتگردی کی ایک ہی ڈیفنیشن ہے دیشتگرد دیشتگرد ہے اس کا کوئی دوسر جواب نہیں ہے اس کا کوئی دوسر نام نہیں ہے تو دیشتگردی کیلئے پاکستان کی بلکل مٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے جو ناہا کون ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف پاکستان کے اندر افرا تفریح پیدا کرنا ہے پاکستان کو رخصان پہنچانا ہے پاکستان کی معیشت اور استقام مقصد صرف پہنچانا ہے ان کو بالکل جو ہے اس زمین کو اسے ان کو پاک کر دینا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ مسائل بہت ہیں ٹیروریزم آپ کے سامنے ہیں جس طرح محترم جناب آسف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا آپ کو پتا ہے حالات اس دور بھی بہت ہی خراب تھے پی بلس پارٹی کی حکومت آئی ایک اسٹیبلیٹی آئی کوالیشن مفامت اور آگے لے کے چلے اب تو آپ کو پتا ہے ٹیروریزم میں سیاسی ادم استحقام پی ٹی آئی کی قیادت نے جو اداروں کے اوپر حملہ کیا نائمت میں اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی آپ کو پتا ہے میشیت پیپلس پارٹی غریبوں کی کسانوں کی مزدوروں کی پارٹی آپ کو پتا ہے رینڈ سے زیادہ تو آپ کو پتا ہے بجلی کا بل لارہا ہے کیا کہیں گے پیپلس پارٹی میں جسرک حکومت بنائی دوزار آٹھ میں اگر آپ یاد ہو پاکستان کی ہر سرک پر بم پڑتا تھا ٹھیک ہے لیکن سرزم مملکت آسف الانتداری نے بیٹی کا وعدہ پورا کیا ایک ریزورگ دکھایا نہ صرف پاکستان کپے کا نارہ لگا کہ قوم کو ایک کیا بلکہ جو ہے ایک بہت مشکل آپریشن جو ہے وہ شروع کیا نہ صرف آپریشن کے اعتبات میں جو انٹرلی جس پر لوگ تھے ان کو بہت ہی کم ٹائم کے اندر واپس ریہبلیٹیٹ کیا ٹھیک ہے وہ عظم تھا آئین کو بحال کیا بلکہ سان کے لیے آغاز اکھوں کے بلکہ سانت تھا خیبر پختونخواہ کو نام دیا انرسٹی اوال ہر وہ چیز جو کہ غلط اہمیوں کو دور کرے چوبوں کو استقام دے ملک کو استقام دے وفاق کو مضبوط کرے ہر وہ قدم اٹھایا پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی اگلی کلچر کو ترقی دی اس طرح پی آئیے بھی جو ہے وہ آپریشنل جو ہے پروفٹ بنا رہا تھا ہر وہ چیز جو ہے ہر وہ اقدام دیا جسے جی اکٹی پلکٹ ملے جو ہے اسی پیک کا آغاز ہو ایران پاکستان گیس پائیپ لائنگ کا آغاز ہو پاکستان جو ہے روس سے اپنے تعلقات استوار کرے میڈل ایس سے تعلقات بہتر ہو ایک بہت میں سمجھتی چیلنجز تھے لیکن کیا تھا ایک یقین تھا ایک جذبہ تھا ایک عظم تھا کہ جی اس ملک کو نکالنا ہے مسائل سے ترقی کی شارعہ پر گمزن کرنا ہے لیکن آج اس قسم کے مسائل ہیں ایک دفعہ پھر میں کہتنی آج پھر نظرے آج صدر ممدکت آسی ونی زلداری کی طرف ہیں انہوں نے جی پیغام دیا پارلمان کے مشترکہ اجراس میں جو انہوں نے کہا کہ قوم آج سے ایک ہو جائے انہوں نے جی مقائمت کا پیغام دیا وہ میں سمجھتی بہت ضروری ہے دیکھیں ہماری سیاسی سلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے اور دیشت گردوں کیلئے سرزمین پر کوئی دنجائش نہیں ہے اب آپ بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے ایک لڑکی جو کہ لوگ کی طالبہ ہے وہ سوسائیڈ جو ہے حملہ آور بنتی ہے اور جو ہے سیکیورٹی فورسز سے حملہ کرتی ہے اور اس سے پہلے وہ ہی مسنگ پرسنز میں شامل ہوتی ہے تو یہ جو ہمیں دیکھنا پڑے گا بیرونی عوامل کون کون ہے کون پاکستان میں جو ہے عدم اس کے کام چاہتا ہے کون پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کے حالات اور دیشت گردی چاہتا ہے یہ چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور کون کو سمجھانا ہوگا ایک دوبارہ ہمیں وہ نیریٹیب بنانا ہوگا جو کہ بی بی کی شہادت کے بعد بنا تھا پاکستان کپے کا وہ جو سولہ دیسمبر دوہزار چودہ کو ای پی ایس کے حملے کے بعد بنا تھا اب میں آپ کو داؤں اس میں بھی صدی اللہ مہنیتہ تاثیر پلیزاری کا بڑا کردار تھا انہوں نے انہوں نے سب کو قائل کیا تھا کہ آپ کے ملک کو اس وقت ضرورت ہے یک جیتی کی اور ہمیں دہشت گردی کے خلاف ایک ہونا ہے تب نیشل ایکشن پلان پاس ہوا تھا اور لیکن اب آگے چل کے اس طرح سے عمل نہیں ہوا آپ بھی دیکھیں کہ وہی دہشت گردیون کو لاکے واپس وسائے گیا حوال تو ہونا چاہیے کہ جن دہشت گردوں سے اس سرزمین کو پاک کیا تھا ایک بہت مشکل جنگ اپواز پاکستان میں اپنی سرزوں کے اندر لڑی تھی ان دہشت گردوں کو کس نے لاکے واپس وسائے اور بلکل نو مہین جیسے واقعہ جس پہ پاکستان کے عوام کو تقسیم کر دیا نفرت کی بنیاد ڈالی ہمارے شہدہ کی یادگاروں پہ حملے کیے پاکستان کی امراف پاکستان کے اساسوں پہ حملے کیے جی ایسیو پہ حملہ کیا یہ جو ایک پاکستان کو انسٹیبل کرنے کی پاکستان کے وقار کو عضب بنایا گیا اس کو کیسے ماف کیا جائے اور مجھے تحیرت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں امریکہ میں کیپٹل سل پہ حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ سزائے مل جاتی ہیں ہمارے ہن کو ہمارے ہن کی کوئی سزائی نہیں ملتی دیس سال ہونے کو آگیا میڈم آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ پہلا حملہ نہ تھا اس سے پہلے بھی ڈی چوک کے اندر آپ کو پتا ہے پی ٹی آئے نے پی ٹی آئے نے جس طرح پی ٹی وی کے اوپر پارلیمنٹ اور سپریم کورڈ کی طرف اس کے اوپر بھی سامنا کی گریم بیل جلی سامنا کی گریم بیل جلی پی ٹی وی پہ حملہ ہوا پہ ریڈیو پر بیشابہ پہ حملہ ہوا تو یہ تو میں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایجنڈا کیا تھا آج جس طریقے سے دنیا بھر کے اندر لوگوں کو آئے کیا جا رہا ہے ان کو انگیج کیا جا رہا ہے میں سمجھتے ہیں یہ سوال سویسا جاتی ہیں آپ اس پر رسومسو لیں آپ کی اتنی کنیکٹیوٹی ہے جب کچھ بھی نہیں خاصوصی حصر تبدیل ہوئی تھی اس نے کو لوگوں کو کہاں تھی صحیح اس نے آپ کی سوچل میڈیا کی طاقت کہاں تھی اس نے آپ کی بیرونی تعلقات کہاں پہ تھے دیکھیں ابھی یہ جو چل رہا ہے آپریشن بوئیسپٹ یہ بہت کافی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پچھ پردہ ہے کیا صحیح آپ کو پتا ہے میڈم یہ حکومت آپ کی سپورٹ کے ساتھ اور آپ کے مطلب تعاون کے بغیر تو یہ چل نہیں سکتی حکومت کیونکہ آپ کے مرہون منت ہے یہ حکومت آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کئی ادوار آئے پیپلس پارٹی کو ہمیشہ سندھ کے اندر میجارٹی ملی ہے پیپلس پارٹی نے یہاں ڈیلیور کیا ہے آج بھی پیپلس پارٹی کی یہاں حکومت ہے سندھ کو ہمیشہ نظرانداز کیا جاتے چاہے نواز شریف کی حکومت ہو چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو چاہے شہباز شریف بھی ہو آج بھی سندھ نظرانداز ہو رہا ہے کیا کہیں گی سندھیں بات یہ ہے کہ ہر شخص حضر ملکہ پاکستان کا سوچے جن کے دل میں پاکستان ہو جو کسی بیسانی یا جو ہے سیکٹیرین تفریق پر یقین نہ کرتے ہو جو پاکستان خفے کا نعرہ لگاتے ہو وہ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں اب آپ کو سوچیں کہ اگر یہی سیپ ہے کسی پورک سٹی سے بنا ہوتا پاکستان کے حالات مختلف ہوتے ملنیستان کے حالات بھی مختلف ہوتے پاکستان کی میجر بھی مختلف ہوتی اب آپ لے کر آجائیں کہ اپنا موٹر وے سکھر تک اور آگے بولیں سپر آئی وے کا نام جو ہے وہ موٹر وے ٹھیک ہے آپ اناؤنس کریں امیان خان صاحب پتہ نہیں کسیلے بلین کے پروڈیکٹ اور ایک روپیان آرہے تو بستہ یہ ہے کہ بدیتی ہے اب جو ہزار بائیس سن در امیان خان کی حکومت ہی آپ ہم گندوں کو تیسا پانی نہیں دے سے تربیلہ سے دو مہینے ڈائن میں نے پانی ننگ جد دیا تھا دیکھیں میں سے بتا ہوں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے یہ بھارت کرتا ہے نا پاکستان کے ساتھ تو سن کے ساتھ وہی سلوک بھی بڑا سوبہ کر رہا ہے آپ کے پاس شلاب آجائے تو پانی کھول دو ادو آج بند کر دو دیکھیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی آپ مہرونیوں کا منصوبے کو آپ نے کتنے عقصے تک روکے رکھا کہ فور کے منصوبے کو ڈیلے کیا میکلی آف آور پلانٹ کو آپ نے ڈیلے کیا لیکن میں سوچتی ہوں یہ اس طرح کی چھوٹی سوچ اور چھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے اب بھی بھی آپ بھی رکھیں کہ پاٹسان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے لوگوں کو جاب دینے کی اب جس طرح کیسے ازیلیٹی سٹورن بند ہو رہے ہیں ہم سے تو کوئی مشراہ نہیں کیا بجٹ سے کوئی مشراہ نہیں کیا پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے اس لئے نہیں کہ ہم نے حکومت میں کوئی شراکت داری کرنی ہے اس لئے کہ ہم جمہوریت بجانا چاہتے ہیں اس لئے کہ ہم پارلمان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا بالکل دل نہیں تھا کہ ہم اس بجٹ پر ووٹ کریں ہماری بالکل اس لئے اپینین نہیں تھی لیکن ہم نے بجٹ پر اس لئے ووٹ کیا کہ اگر نہ کرتے تو اگلے ہم کونسیکونسز کیا ہوتے تو اس جمہوریت کے لئے ہمارے لیڈرز نے ہمارے کارسنوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہے شہید بہترمہ جنیزی بٹر صاحبہ نے جان کا نظرانہ دیا ہے شہید ذلتکار علی بٹروں نے جان کا نظرانہ دیا شیکلو کارکنوں نے جان کا نظرانہ دیا تو ہم جمہوریت کو بچہ بچہ کے رکھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو کہ یہ سسٹم بھی چلتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں نا جب میمو گیٹ ہوا کوئی کالا کورٹ پہن کے گیا ہم نے پھر بھی سموٹ ٹرانزیشن کی ٹھیک ہے یوسف راکرانی کو نااہل کر دیا ابھی وہ کہتے ہیں سرمین اللہ کے غلط کیا تھا لیکن ہم نے پھر بھی ایک ڈیسائی بردواری اور راڈے پردر اچھوپ نے ایک بڑا سموٹری کنٹیلیٹی کی اور ہم نے پارلیمان پانچ سال کر کے مکمل ایک سموٹ ٹرانزیشن سے حوالے کیا ہے لیکن دیکھیں مسئلہ ہی کہ باقی ہم بددیتی کو نہیں دیکھ سکتے اب سرزر مملکت کا خطاب ہوا مجھر کا پارلیمنٹ کے اجلاع سے ایک جو ہے وہ اور دو چیفنسٹر نہیں آئے اور ایک کارٹی کے ساتھ بھی نہیں آئے نہ چیفنسٹر صاحبہ ہی نہ ان کے والے صاحبہ ہیں سرزر مملکت جو ہے انہوں نے انہوں نے گئے تو نہ ان کو برسے کارٹسی نہ کیا ایک چین کی نہ ان کی بردے پہ پیزنٹ رے اوپڑ کرنا کیا پہ جس کی پرمیشن دی تو یہ تو میں سمجھت ہوں کہ یہ بہت تنگ نظری ہے اور جس سم کی بیاندازی ہوتی ہے ہمیں تو ہماری لیڈرشپ کہتی ہے کہ آپ بردباری کا ثبوت دیں ایسی وادتہ کریں ٹھیک ہے آپ بردباری کا ثبوت دیں گے لیکن ایزا کارٹن ہمیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے